اسی طرح کنزول المال نے نقل کیا ہے سامب الدین متقیہ ہندی نے جلد ایک صفہ نمبر اکسو تین پر اس حدیث کو نقل کیا ہے امام کے معرفت کی کی یعنی اس کا لباب یہ ہے کہ جو بھی مسلمان اس دنیا میں ہے بلکہ جو بھی انسان ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے کی اس کے زمانے کے امام کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علیہ آلاللہ سب سے پہلے میں آپ تمام اہل اسلام اہل ایمان کی خدمت میں عید غدیر جو کی اسلام کی سب سے بڑی عید ہے عید اللہ الاکبر کی مناصفت سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید یہ کرتا ہوں کہ اس موقع پر ہم زیادہ سے زیادہ غدیر سے آشنا ہوں واقعے غدیر سے آشنا ہوں خدبہ غدیر کو پڑھیں اور صحیح معنوں میں اپنے اندر ہم امامت و ولایت کی معارفت ہم پیدا کر سکیں میرا موضوع ہے امامت و ولایت کی اہمیت فریق ہے ان کے نظر میں تو جب ہم اس حوالے سے مکتب تشیع اور مکتب تسنن اہل سنت حضرات کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ دونوں ہی جگہوں پر ولایت و امامت کی بہت زیادہ اہمیت ہے خود اہل تشیع اور شیعہ حضرات کے نزدیک امامت و ولایت کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اصول دین میں سے ہے یعنی اگر کوئی شخص توحید عدل نبوت قیامت کا عقیدہ رکھتا ہو اور وہ امامت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو تو اس کا عقیدہ ہی مکمل نہیں ہے اسی طرح سے اہل تشیعہ کے نزدیک جو بنیادی ارکان ہیں دین اور اسلام کے اس میں سے ایک امامت و ولایت ہے بنی الاسلام علا خمسہ اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر ہے جس میں ایک اہم چیز امامت و ولایت ہے لہٰذا میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو اہمیت ہے شیعہ حضرات کے نزدیک اس کو وہ قرآن مجید کی آیتوں اور نبی کرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں اس کو ثابت کرتے ہیں بیان کرتے ہیں اگر وہ اسے حصول دین کا جو سمجھتے ہیں تو اسے وہ ثابت بھی کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں امامت و ولایت کی اہمیت کا اندازہ شیعہ حضرات کے نزدیک اس طرح بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پیغمد اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا آخری حج جسے حجت الودا کہتے ہیں انجام دے رہے تھے تو اس وقت آپ نے غدیر خم کے میدان میں وقت نہیں ہے کہ میں پوری داستان نقل پر اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہاں کے اوپر آپ نے سوالاک حاجیوں کے مجمع میں داستان غدیر کا ایسی داستان ہے یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ علیہ سنت علماء نے بڑے بڑے و بزرگ علماء سے نقل کیا ہے سرچ کیایا سکتا ہے کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے تو اس لحاظ سے اہمیت ہے علیہ شیعہ کے نزدیک کے غدیر خم میں علی کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا آپ نے خطب غدیر جس میں آپ نے پوری تفصیلات بیان کی ہیں اور اسی میں علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اعلان اس طرح سے کیا من کنتو مولا ہو فہازالی النولا وہاں سے بھی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا احتمام فرمایا امامت و ولایت کے اعلان کے سلسلے میں تاکہ وہ تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے جو بات میں حالات ہوئے جو تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں وہ تاریخ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس پر پردے ڈالے گئے اور آج تک امامت و ولایت اس طرح سے مسلمانوں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں تک نہیں پہنچ سکے جس طرح سے پہنچنا چاہیے تھا لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا اہم مسئلہ ہے شیعہ حضرات کے نزدیک امامت و ولایت کا کہ ان کے یہاں بھی حدیث موجود ہے وَمَا تَوَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَا تَمِیتَتَنْ جَاہِلِيَا کہ جو اس دنیا سے چلا جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اور شیعہ عقیدہ کے مطابق اگر بارہ اماموں میں سے کوئی ایک امام کا بھی انکار کرتا ہے تو گویا ہے کہ اس نے بقیہ اماموں کا انکار کیا اور عقیدہ مکمل ہی نہیں ہوتا تو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بنیادی اور اہم ترین عقیدہ ہے امامت و ولایت کا جس کے بغیر نہ آمال مقبول ہوتے ہیں نہ آمال کو سند قبولیت عطا ہوتی ہے اور نہ انسان کا دین اور عقیدہ مکمل ہوتا ہے اسی طرح سے ہمیں دیکھتے ہیں اہل سنت حضرات کے یہاں کہ ان کے یہاں بھی بہت زیادہ اہمیت ہے امامت و ولایت البتہ شیعہ حضرات کے یہاں وقت نہیں کہ میں فرق کو بیان کروں کہ وہ جو امامت کے قائل ہیں شیعہ حضرات یا اہل سنت حضرات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے قائل ہیں ان میں فنیادی فرق کیا ہے میں صرف یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے حضرات حضرات کے یہاں یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے امامت و ولایت ان کے ساہ ستہ میں اس طرح کی احادیث موجود ہے جو اس دنیا سے چلا جائے اور اس کے گردن میں امام وقت کی بیعت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے الفاظ مختلف ہیں مگر مفہوم و معنی تقریباً ایک ہیں جو اہل تشیعہ کے یہاں جو حدیث پائی جاتی ہیں جو اہل سنت حضرات کے یہاں جو حدیث پائی جاتی ہیں تعبیرات الگ ہیں الفاظ الگ ہیں لیکن مفہوم و مضمون اگر دیکھا جائے تو تقریباً ایک ہے اسی طرح کنزول المال نے میں نقل کیا ہے سامبدی نے متقیہ ہندی نے جلد ایک صفحہ نمبر اکسو تین پر اس حدیث کو نقل کیا ہے امام کے معرفت کی یعنی لباب یہ ہے جو بھی مسلمان اس دنیا میں ہے بلکہ جو بھی انسان ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے اس کے زمانے کے امام کون ہے اس حدیث کی اہمیت کا اور اماموں تو ولایت کی اہمیت کا اندازہ اہل سنت منابع اور مسادر اس کے لحاظ سے ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ خود صحابہ اور تابعین کے سیرت میں جو ملتا ہے ہمیں دیکھتے ہیں ان کے یہاں کہ وہ کتنی اہمیت دیتے تھے اس کو اور وہ چاہتے تھے کہ کسی جو وقت کا امام ہے اس کی بیعت میں وہ رہیں اس لئے ہمیں دیکھتے ہیں کہ جب عبداللہ عمر متوجہ ہوتے ہیں اس حدیث کی طرف تو رات ہی کو وہ آتے ہیں ایک ایسے ظالم اور جعبی شخص کے پاس جس کا نام حجاد بن یوسف سقفی ہے جو اتنی رات کو پہنچتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ بات کیا ہے اس وقت کیوں آئے ہو کہا کہ میں میرے پیشنے ذر وہ حدیث ہے حضور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں آپ نے فرمایا ماتا ولا امام لہو ماتا میتتا جاہلیہ جو مر جائے اور اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے کہا اس لئے میں آیا ہوں کہ اس وقت میں تمہیں امام وقت سمجھتا ہوں اور میں تمہاری بیعت کرنا چاہتا ہوں اب دیکھیں جب انسان علی جیسے واقعی امام کی اپنے دور کے امام کی بیعت نہیں کرتا ہے تو اسے اپنے آخری عمر میں کتنی زلت و خفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ملتا ہے کہ حجاج نے اس طرح سے زلت آمیز برتاو کیا کہ اس نے کہا کہ میں اٹھ نہیں سکتا میرے اٹھنے کی حمت نہیں ہے تم میرے پیر پہ بیعت کرلو تو انہوں نے عبداللہ بن عمر نے ان کے پیر کے انگھوٹھے کا بوسا لیا اور اس طرح سے اپنی بیعت کا اظہار کیا کہ تم اس وقت کے امام ہو اور میں تمہاری بیعت کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین جو تھے ان کے پیش نظر یہ حدیث شریف تھی اور اس پر وہ عمل پہرہ ہونے کی کوشش بھی کرتے تھے یہ اور بات ہے کہ بعض متوجہ ہوتے تھے صحیح معنی ہے بعض متوجہ نہیں بعض اپنے آخرے وقت میں متوجہ ہوتے تھے اور اس طرح سے اس پر وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اہل سنت حضرات کے یہاں جو اہمیت ہے امامت و ولایت کی اس میں میں پانچویں صدی ہجری کے بہت بڑے عالم بہت نمائی عالم قول نقل کرنا چاہتے ہیں جو پانچویں صدی ہجری کے ہیں جناب ماوردی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ واجب ہے انسان کے لیے کہ وہ واجبہ اقامتو امام ایک امام کا برقرار ہونا ضروری ہے کیا ضروری ہے کہ وہ وقت کا حاکم ہو امت کا رہبر ہو اور ایک عجیب بات کہتے ہیں لیکن ادین محروسا بسلطانی تاکہ اس کی حکومت و ولایت کے ذریعے سے دین محفوظ رہ سکے یہ حوالہ اس کا ہے عدب الدین و الدنیا جلدیک صفحہ نمبر ایک سو چونسٹ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ انہا اگر دین انسان اپنا محفوظ کرنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کا ایک امام موجود ہو اب یہاں پہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے نہ صرف شیعہ حضرار وہ تو اپنا امام ظاہر سے بات ہے کہ ان کا اس وقت امام موجود ہے زندہ ہے اس کی وہ معرفت رکھتے ہیں وہ اپنی معرفت میں اضافے کی کوشش کرتے ہیں مگر عام مسلمانوں سے میرا خطاب ہے کہ تمام مسلمانوں یہ چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ اس وقت ان کا امام کون ہے امام ہے یا نہیں ان کا یہ ایک مسلم بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ کی یہ حدیث معروف سے چلا جائے گا تو جہلیت کی موت مرے تو ہر مسلمان کو اپنے تئی یہ سوچنا ہوگا کہ اس وقت میرا امام کون ہے اس وقت میں کس امام کی معرفت اپنے دل میں لی ہوں بہرحال آج جو میں نے موضوع آپ کی خدمت پہ پیش کیا اس میں تشیع اہل تشیع شیع حضرات کے ہاں جو امام و ولایت کی اہمیت ہے اس کے ادبار سے میں ارز کیا کہ وہ وصول دین کا جز مانتے ہیں اپنے دین کے جو ارکان ہیں اس کے ایک رکن مانتے ہیں اس کے بغیر عامال کے قبول نہ ہونے کو کہتے ہیں کہ ولایت امام اگر کسی کے پاس بارہ امام جن کا نام خود اہل سنت کتابوں میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام بنام بتا کے کہیں کہ میرے بعد علی امام ہوں گے اس کے بعد حسین ہوں گے موجود ہے اہل سنت کتابوں تو بہت اہم مسئلہ ہے اہل تشیع امام و ولایت کا اور اسی طرح سے اہل حبری کے بہت زیادہ اس کی اہمیت کے قائل ہیں کہ ایک امام ہونا چاہیے اور سہہ ستہ میں یہ حدیثیں ملتی ہیں میں نے کنزل مال کا حوالہ دیا اس میں حدیث موجود ہے نہ صرف حدیثوں میں بلکہ صحابہ اور تعویین کے صیرت میں ملتا ہے کہ وہ امامت و ولایت کی کتنے قائل تھے کتنی اہمیت دیتے تھے کہ میں نے ارز کیا کہ عبداللہ بن عمر کو آخر وقت میں حجاج بن یوسف جیسے ظالم و جابر و خوخار کے پیر پہ جا کے ان کو بیعت کرنا پڑی کیونکہ انہوں نے علی کی بیعت نہیں کی تھی واقعی امام جو تھا زمانے کا اس کی بیعت نہیں کی تھی تو جب یہ بات مسلم ہے تو ہر مسلمان کے لمحے فکریہ ہے کہ جب حضور یہ کہ کہے گئے ہیں کہ ہر زمانے میں جو امام ہوگا اس کی معرفت ہر مسلمان کو رکھنا ہوگی اگر نہیں رکھے گا تو جہلیت کے موت مرے گا تو آج ہمارا امام کون ہے آج ہر مسلمان کا امام کون ہے کیا یہ جو ظالم و جابر حکمرہ ہیں جو عرب ممالک کے جو اسلامی ممالک کیا وہ ہمارے امام ہو سکتے ہیں کیا انہیں اپنا امام مان سکتے ہیں تو پھر کون ہے شیعہ حضرات کے ہاں یہ ثابت ہے کہ بارہ امام جو نام بنا بیان کر گئے تھے حضور صلی اللہ سلم جن کا ذکر پہل سنت کتاب میں بھی ہیں ان میں سے جو بار بار اور آخر امام ہے امام مہدی مہدی موجود ہیں اور ان کے ظہور کی دعا تمام شیعہ حضرات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے بیان کو سنا اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنے اور اس کے شناخت حاصل کرنے کے توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ